سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنا ٹک ٹاک آئی ڈی اپنا کمپیوٹر یا لپ ٹاپ میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لپ ٹاپ کی سکرین میں یہاں پہ میرے ٹک ٹاک آئی ڈی جو ہے میں نے اوپن کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھل رہی یہاں پہ اور اس کو میں نے بن رکھا ہوئے اگر میں اس کو کننا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح ہم چلا سکتے ہیں یہ اس کو ہم اس طرح چلا سکتے ہیں جیسے ہی آپ موبائل میں چلا سکتے ہیں ٹک ٹاک تو اسی طرح یہاں پہ بھی چلتا ہے اور یہاں پہ آپ اگر اس کو بڑھا کرنا چاہتا ہے اس کے مزید کی بات ہے اگر بڑھا سکرین دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو فل سکرین آپ کو نظر آئے گا اگر چوٹا کرنا چاہتا ہے تو آپ کو یہاں سے چوٹا کر سکتے ہیں جتنا سائز آپ کو چاہیے اگر اس طرح یہاں سے بھی آپ کو چوٹا بڑا کرنا چاہتا ہے جتنا سائز آپ کو چاہیے تو یہاں سے بھی آپ کو کر سکتے ہیں تو جتنا سائز آپ کو چاہیے دیکھنے کے لیے جو سکرین آپ کو چاہیے وہ آپ کو یہاں سے چوٹا بڑا کر سکتے ہیں بہت سمپل اور اخصان طریقہ ہے اگر آپ ہی یہ کام اپنا ٹک ٹاک آئی ڈی اپنا لپٹاپ کی سکرین میں یا کمپیوٹر میں جو ہے اوپن کرنا چاہتا ہے تو اسی ویڈیو میں دیکھیں اور سمپل طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں دوستو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے ایک چوٹا سا ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل پہ پہلی بار آیا ہوئے تو چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی دعوا دیں کیونکہ اس چینل پہ میں بہت سی زبردست اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ میرے ویڈیو کو دیکھ کر وہ بہت سارا معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا چھوٹا موٹا مسئلہ جو ہے وہ بھی آپ خود حل کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم جاتے ہیں اپنا گوگل پہ اور یہاں پہ میں گوگل پہ چلی جاتا ہوں گوگل براؤزر میں نے اوپن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا گوگل براؤزر اوپن کیا اور یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گا لیف سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ ایف بتا رہے ہیں تو اس پہ آپ کلک کریں جیسے ہی یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویف سٹور آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ یہ آپ کو گوگل میں لکھ بھی سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں تو میں ویب سٹور پہ جو ہے کلک کر لیتا ہوں بہت آسان طریقہ ہے ایک منٹ پہ آپ کر سکتے ہیں بس اتنا سا کام آپ کو کرنا ہے دیکھو آپ یہاں پہ جو ہے صرف اور صرف ٹک ٹاک لکھ دو آپ ٹک ٹاک یہ آپ لکھ دو اور یہاں سے انٹر پہ کلک کرو تو جب ٹاک لکھو گے تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ٹک ٹاک آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پہ دوسری نمبر پہ یہ آئیکن ہے اس پہ آپ کلک کریں تو جیسے ہی یہاں پہ آپ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح شو ہو جائے گا اور یہاں پہ add to کروں پہ کلک کریں بس اتنا سا کام آپ کو کرنا ہے اور یہاں پہ extension پہ کلک کریں تو یہاں سمپل اور آسان طریقہ ہے یہاں پہ ایک سکنڈ میں یہ ہو جائے گا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہاں پہ جانا ہے یہ رائٹ سائٹ پہ اور یہاں پہ کلک کریں جیسے ہی یہاں پہ آپ کلک کرے گئے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ٹک ٹاک آپ کو نظر آئے گا اور اس پہ آپ کلک کریں تو جیسے ہی یہاں پہ آپ کلک کرو گے تو یہاں سے اس کو میں کراس کر لیتا ہوں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک جو ہے اوپن ہو گیا اور اب یہ ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ کو اس طرح use کرنا ہے تو آپ اسی طرح آپ کو use کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور اگر اپنا ID بنانا چاہتا ہے تو آپ یہاں پہ click کریں اس آئیکن پہ اور یہاں پہ sign up پہ click کر دیں تو sign up پہ جیسے ہی میں click کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کس سے open کرنا چاہتا ہے اپنا فیس بک سے یا گوگل سے یا ٹویٹر سے تو میں جو ہے اپنا فیس بک سے جو ہے اوپن کرنے چاہتا ہوں فیس بک میں میں نے کلک کر دیا اور یہاں پہ یہ آپ کا فیس بک پاسورڈ مانگ رہا ہے تو میں فیس بک پاسورڈ یہاں پہ ٹیپ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد کنٹینئر پہ کلک کر لیتا ہوں بس اتنا سا کام آپ کو کرنا ہے اور آپ کا ٹک ٹاک یہاں پہ اوپن ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا پرانا ایڈی وہ بھی اس طرح اوپن ہو سکتا ہے اور اگر نئی اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی یہاں سے اوپن ہو سکتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ یہاں پہ کل گیا یہ میرا یوزر نیم ہے اور یہ میرا فالورز ہے اور یہاں پہ یہ میرا سارا اکاؤنٹ یہاں پہ اوپن ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمیں وہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ سب کچھ آ جائے گا یہ تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دینا اور آگے اپنے فرنڈ کے ساتھ پیشیر کریں